سنت کے مطابق میں ہر ایک کام کروں کاش تو پیکر سنت مجھے اللہ بنا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا پرگرام ہے سیرت رسول اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایسے روشن پہلو موجود ہیں کہ انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی بھی نشیب و فراس کے اعتبار سے کسی بھی عمر زمانے اور طبقے کے اعتبار سے اگر پیارے آقل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے اپنے لیے ہدایت کے رہنمائی کے کئی اصول ملتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لیے تمام مخلوقات کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اتھر پر جو کلام مجید نازل کیا گیا جسے قرآن مجید برحان رشید کہا جاتا ہے وہ ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اور قرآن مجید نے زندگی گزارنے کے جو اصول بیان کیے ہیں اور جو رہنمائی اور ہدایت قرآن مجید برحان رشید کی آیات میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اقوال کے ذریعے بھی اور اپنے افعال اور کردار اور سیرت کے ذریعے بھی اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے یعنی اگر یوں کہا جائے کہ نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ قرآن مجید برحان رشید کی عملی تفسیر ہے تو یہ بالکل بجا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کئی علماء نے کتاب تحریر کی ہیں اور مختلف پہلوں پر گفتگو کی ہے ہمارے اس قرآن میں نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف گوشوں پر گفتگو ہوگی اور ہم نے اپنی ذات کا بھی محاسبہ کرنا ہے کہ جس نبی علیہ وآلہ وسلم پر ہم ایمان لائے جن کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کے صدقے میں رب تبارک وآلہ کی نعمتیں پاتے ہیں کیا ہماری زندگی بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی سیرت اور انداز کے مطابق ہے یا نہیں مدنی چنل کے ناظرین نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے تو تقریباً چالیس سال کی عمر میں اعلانِ نبوت فرمایا اظہارِ نبوت فرمایا یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عالمِ ارواحی میں نبوت کے منصف سے سرفراز کر دیے گئے تھے ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق نہ ہوئی تھی زمین پر انسانیت کا مخلوق کا سلسلہ شروع نہ ہوا تھا اس وقت بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے لیکن چالیس سال کی عمر میں رب تبارک وطالہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ اجازت عطا فرمائی کہ آپ نے اظہارِ نبوت فرمایا اعلانِ نبوت فرمایا یعنی اپنا نبی ہونا لوگوں پر ظاہر کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چالیس سالہ زندگی کے بعد کا جو عرصہ ہے وہ اظہارِ نبوت کے بعد کا زمانہ ہے بحثتِ مبارکہ کے بعد کا زمانہ ہے وہ تو مشعلِ راہ اور منارہِ نور ہے ہی لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ رب تبارک وطالہ نے اپنے محبوبِ عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی شستہ ایسی نکھری ہوئی طبیعت اور مزاج عطا فرمایا کہ اعلانِ نبوت اظہارِ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ایک مثالی کردار تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادتِ با سعادت مکہ شہر میں ہوئی اور مکہ اور اس کے اطراف کے جو لوگ تھے وہ عقیدے کے اعتبار سے نظریات کے اعتبار سے اور عامال کے اعتبار سے بڑے پستی کا شکار تھے یعنی اس زمانے میں ترہ ترہ کے گناہوں کا سلسلہ تھا غیرِ خدا کی عبادت کرنا شراب نوشی بدکاری بدعملی چوری قتل و غارت اور ترہ ترہ کے جرائم اس معاشرے میں پنپ رہے تھے ایسے معاشرے میں کسی شخص کا اپنے کردار کو اپنی ذات کو اپنے اوصاف اور اخلاق کو بچا کر رکھنا اچھے انداز میں زندگی گزارنا اور ان خرافات سے بچ کر معاشرے میں رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن مدنی چینل کے ناظرین یہ پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز ہے آپ کا یہ شرف ہے اور آپ علیہ السلام کی عظمت و شان ہے کہ اس گئے گزرے ہوئے دور میں بھی پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دامن کو ان گناہوں اور ان بری باتوں سے پاک رکھا یعنی اگر اجمالی طور پر دیکھا جائے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی چالیس سال کی عمر مبارک سے پہلے بھی کن کن خوبیوں کے حامل تھے اور آپ علیہ السلام کی ذات اکدس میں کون کون سی خوبیاں پائی جاتی تھی تو اس کو ہم کچھ اس انداز میں بیان کر سکتے ہیں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس میں اعلان نبوت اظہار نبوت سے پہلے سچائی دیانتداری وفاداری اہد کی پابندی بزرگوں کی عظمت چھوٹوں پر شفقت رشتے داروں سے محبت رحم و سخاوت قوم کی خدمت دوستوں سے ہمدردی عزیزوں کی غم خاری غریبوں اور مفلسوں کی خبرگیری اور دشمنوں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کا حصہ تھا آج ہم بھی غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور آپ علیہ السلام کے فرامین پر ہم جان و دل سے یقین رکھتے ہیں تو کیا ان نیک خوبیوں اور ان اوصاف کو ہم اپنی ذات میں پاتے ہیں یا نہیں اگر پاتے ہیں تو رب تبارک وآلہ کی حمد کرنی چاہیے رب تبارک وآلہ کا شکر کرنا چاہیے اور اس پر استقامت کی دعا کرنی چاہیے اور اگر ہمارے کردار میں کچھ کمی ہے کچھ خامی ہے تو اللہ تبارک وآلہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تیبہ کے ان روشن پہلوں کو بھی اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے مدنی چاہیے کے ناظرین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو کردار ہے اعلان نبوت سے پہلے کا وہ اتنا صاف ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نبی ہونا ظاہر فرمایا اور رب تبارک وآلہ کے ایک ہونے کی دعوت دی یعنی توحید کا پیغام دیا تو اس وقت کے جو لوگ تھے وہ نبی پاک علیہ صلی اللہ وسلم کی جان کی بھی دشمن ہو گئے تھے اور جب انسان کو کسی سے دشمن ہی ہوتی ہے تو وہ اس تاک میں رہتا ہے کہ میرے دشمن کے کردار میں کوئی برائی کوئی خامی کوئی نقص نظر آئے جس کو میں اچھالوں اور اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کروں مدنی چل کے ناظرین پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا رب تبارک وآلہ کے ایک ہونے کی دعوت دی کفر و شرک کی نفی کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین کا سلسلہ شروع فرمایا تو آپ علیہ السلام کے خون کے پیاسے اور آپ کے دشمن بڑی تاک میں رہے بڑا سوچ و بیچار کرتے رہے کہ ماذا اللہ کردار مصطفیٰ میں ذات مصطفیٰ میں کوئی عیب کوئی خامی کوئی نقص نظر آئے جس کو ہم ماذا اللہ ایکسپوس کر کے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف انگشت نمائی کریں اور ماذا اللہ ان کے کردار کو اور ان کی ذات کو متنازع بنا دیں لیکن تاریخ شاہد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی قوم میں اعلان نبوت بھی فرمایا اور اعلان نبوت فرما کر دین کی اشاعت اور تبلیغ بھی کی لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کوئی شخص بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صیرت اور کردار میں کوئی نقص کوئی عیب نہ نکال سکا یہ پیارے آقا علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کا کمال ہے اور بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے محققین بھی اس بات پر نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور بعض وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں نون مسلم ہیں انہوں نے جب مسلمانوں کے نبی علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کیا اسٹڈی کی تو وہ بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمانوں کے جو سچے نبی ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کا کردار اظہار نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی اتنا شفاف ہے کہ جس میں کسی عیب نقص یا کسی برائی کا کوئی شائبہ بھی نہیں اللہ تبارک وطالہ ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ میں ویسے تو کئی اوصاف تھے لیکن اعلان نبوت اور اظہار نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ مبارکہ میں آپ کے مزاج میں ایک شاندار وص موجود تھا اور وہ سچائی امانتداری کا تھا یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو زمانہ جاہلیت میں بھی یعنی ظہورِ اسلام سے پہلے بھی اظہارِ نبوت اور اعلانِ نبوت سے پہلے کے زمانے میں بھی مشرقینِ مکہ اور اس وقت کے لوگ صادق اور امین کے نام سے یاد کیا کرتے تھے یعنی وہ افراد اگرچہ خود بدعامالیوں کا بدعقیدیوں کا اور کفر و شرق کا شکار تھے لیکن وہ پیارے آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانتداری کے اتنے قائل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے ٹائٹل سے یاد کیا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ تنہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی جو کہ بہت بڑی تاجر تھی مالدار خاتون تھی اور اسی معاشرے میں موجود تھی آپ رضی اللہ تعالی کاروبار کے لیے اپنے مال تجارت کو فروخت کرنے کے لیے ایک اچھے انسان ایک اچھے تاجر کی تلاش میں تھی جو ان کا مال دوسرے ملک میں لے جا کر فروخت کرے اتنے کا انتخاب کیا اس وقت پیارے آق علیہ صلی اللہ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا لیکن مدنی چینل کے ناظرین آپ علیہ صلی اللہ کا کردار کتنا شاندار تھا کہ اس گئے گزرے ہوئے دور میں حضرت خدیجہ تالک رضی اللہ تعالی انہا نے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کا انتخاب فرمایا آپ خود بھی بڑی پاک دامن اور پارسا خاتون تھی اور اچھے اوصاف کے حامل تاجر کی تلاش میں تھی تو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ کی طرف یہ پیغام بھیجوایا کہ آپ میرا سامان تجارت ملک شام لے جائیے اور وہاں جا کر فروخت کیجئے میں آپ علیہ صلی اللہ کی کردار اور آپ کی سچائی امانت داری کی وجہ سے دوسرے تاجروں کی بنسبت آپ کو دگنا معافضہ دوں گی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ نے نے حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ سامان تجارت لیا اور ملک شام کی طرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ نے سفر اختیار فرمایا اس سفر میں حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام خادم میسرہ بھی موجود تھے جو پیارے آقل صلی اللہ کے حمرائے رکاب تھے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآل سلم نے وہ مال تجارت لیا اور جا کر بسرہ شہر میں اس کو فروخت کیا اور فوراں ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآل سلم واپس تشریف لیا مدنی چنل کے ناظرین جب یہ کافلہ واپس لوٹا تو حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی انہا ایک بالا خانے یعنی اونچے مقام پر بیٹھ گئی اور آپ رضی اللہ تعالی انہا اس کافلے کو دیکھنے لگی جب نبی پاک علیہ سلام پر حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی انہا کی نظر پڑی تو آپ یہ منظر دیکھا تو آپ کے دل پر اس کا گہرہ اثر ہوا کچھ دنوں کے بعد آپ رضی اللہ تعالی انہا نے اپنے غلام مئیسرہ سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ کے غلام نے حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی انہا کو بتایا کہ یہ معاملہ تو میں سفر میں بارہا دیکھتا رہا کہ جب ہم تجارت کے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تو رستے میں یہی حالت تھی کہ دوپہر کے وقت بھی نبی قریب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم پر سایا ہوا کرتا تھا اور نبی پاک کی امانت سچائی اور اس طرح کی کرامات کو دیکھ کر حضرت خدیجت القبر رضی اللہ تعالی انہا کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ نبی پاک کو نکاح کا پیغام دیں چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کا نکاح حضرت خدیجت القبر رضی اللہ تعالی انہا سے ہوا یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کا پہلا نکاح تھا اور حضرت خدیجت القبر رضی اللہ تعالی انہا پیار اکل صلی اللہ کی زوجہ اور مسلمانوں کی پہلی ام المومنین پہلی ماں ہیں مدنی چینل کے ناظرین حضرت خدیجت القبر رضی اللہ تعالی انہا نے جو حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم سے نکاح کی رغبت کو ظاہر کیا تو اس کے پیچھے بھی پیارے آقا کی آلہ سیرت اور آپ کا کردار یہ محرک تھا چنانچہ ایک مرتبہ حضرت خدیجت القبر رضی اللہ تعالی انہا نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وآلہ سلم سے اس بات کا اظہار بھی کیا چنانچہ مشہور امام سیرت محمد بن اسحاق رحمت اللہ تعالی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجت القبر رضی اللہ تعالی انہا نے اس رشتے کو پسند کرنے کی وجہ ان الفاظ میں بیان کی آپ رضی اللہ انہا نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم سے ارز کی جس کا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کے اچھے اخلاق اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا ہے مدنی نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کا اخلاق آپ علیہ سلام کی آدات اور بالخصوص آپ کا صادق اور امین ہونا اتنا واضح اور ایان تھا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کا کردار اتنا پرکشش تھا کہ حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ عنہ جیسی پاک دامن خاتون نے بھی نبی پاک علیہ سلام سے نکاح کرنے کو پسند کیا مدنی چینل کے ناظرین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کا اعلان نبوت سے پہلے کا جو کردار ہے اس کو حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دوسرے موقع پر بھی بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ جب چالیس سال کی عمر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا غار حرا میں اور سور علق کی ابتدائی آیات کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی حالت کچھ نورمل ہوئی تو حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی انہا کو غار حرا میں پیش آنے والا پورا واقعہ بیان کیا اور اس بات کا خشہ ظاہر کیا کہ اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے جب نبی پاک علیہ صلی اللہ کا اظہار فرمایا تو حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی انہا نے حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کو گویا کے تسلی دیتے ہوئے کچھ کلمات ذکر کیے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کا اور کردار کا گویا کے ایک نقشہ کھینج دیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ کے محامد اور آپ کے حسن اخلاق کو بیان کیا مدنی چینل کے ناظرین امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے صحیح بخاری شریف کی ابتدا میں کتاب الوحی کے تحت یہ پوری حدیث پاک ذکر کی ہے جس میں پہلی وحی کے نازل ہونے کا واقعہ موجود ہے غار حرا کی 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 فیات اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ یہ آپ علیہ صلی اللہ وَتَقْسِبُ مَعْدُومَ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور خود کما کما کر غریبوں کو اور حاجت مندوں کو عطا فرماتے ہیں وَتَقْرِ دَیْفَ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ سلم کی یہ خوبی ہے کہ آپ تو مہمان نوازی فرماتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آگے حضرت خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی پیار آقل صلی اللہ کا ایک وصف بیان فرماتی ہے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقْ کہ یا رسول اللہ آپ حق کی راہ میں لوگوں کی مدد فرماتے ہیں یعنی حق کے معاملے میں جب مدد کی حاجت ہوتی ہے تو پیار اوصاف حضرت خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی انہا اس دن بیان کر رہی ہیں جب آقل صلی اللہ پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے یعنی وحی کے نزول سے پہلے اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ ان اچھے اوصاف کے حامل ہیں مدنی چنل کے ناظرین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآل اسلام کے تعلقات اور دوستی کو دیکھا جائے تو وہ زمانہ کے ہر دوسرا بندہ بد عقیدگی کفر اور شرک میں مبتلا تھا اور بد عامالیوں کا شکار تھا بد کاری میں مبتلا تھا لیکن پیارے آقل صلی اللہ نے بڑے پاک دامن تھے اور اس زمانہ جاہلیت میں جبکہ لوگ معبودانے باطلہ کے آگے سر جھکاتے تھے شرک اور کفر میں مبتلا تھے اللہ نے حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی کو ایسا کردار اور ایسی نیک فطرت اور تینت اطاع فرمائی کہ زمانہ جاہلیت میں بھی صدی کی اکبر رضی اللہ تعالی انہو نے کبھی کسی غیر خدا کے آگے سر نہ جھکایا تو نبی پاک علیہ صلی کے دوستوں کو دیکھا جائے تو وہ اس دور میں بھی بڑے عالی کردار کے حامل تھے حضرت حکیم بن حضام جو ایمان بھی بھی کے حامل تھے اچھے عصاف کے حامل تھے اور مکہ کے بہت بڑے رئیس اور تاجر بھی تھے تو ان کے عالی اخلاق کی وجہ سے پیارے آقل صلی نے انہیں بھی اپنی دوستی اور ہم نشینی اور رفاقت کا شرف عطا فرمایا مدنی چل کے ناظرین الغرز یہ دیکھا جائے کہ پیارے آقل صلی کی سیرت طیبہ خوا اعلان نبوت سے پہلے کی ہو یا اعلان نبوت کے بعد کی ہو اس میں ہمارے لئے ہدایت کا رہنمائی کا ایک پورا ذابطہ حیات اور نساب موجود ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم پیارے آقل صلی کی سیرت کا مطالعہ کریں آپ صلی اللہ تعالی کی مبارک زندگی کے مختلف گوشوں کو دیکھیں سمجھیں سنیں اور اس کے ذریعے اپنے کردار کی اپنے معاشرے کی اور اہل وعیال کی اصلاح کریں ویسے تو سیرت رسول کے حوالے سے کئی کتابیں موجود ہیں لیکن مکتبت المدینہ پر دو کتابیں مکتبت المدینہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو شائع بھی کیا ہے اور یہ دو کتابیں ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے سیرت مصطفی اور دوسری کتاب ہے سیرت رسول عربی مدنی چل کے ناظرین نیت فرمائیے کہ ان دونوں کتابوں کو ہم از ابتداد انتہا یعنی کمپلیٹ مطالعہ کریں گے تو انشاء اللہ عزوجل پیارے آقا علیہ صلی اللہ کی سیرت کے کئی ایسے پہلو جو آج تک ہماری نگاہوں میں نہ آسکے ہمارے مطالعے میں نہ آسکے انشاء اللہ عزوجل وہ ہمارے مطالعے میں آئیں گی اور انسان جب مطالعہ کرتا ہے اس کو آگاہی ملتی ہے تو پھر عمل کا ذہن بنتا ہے نبی پاک کی سیرت تییبہ اتنی شاندار سیرت ہے کہ قرآن مجید برحان رشید نے بھی اسے نمونہ عمل اور نساب حیات قرار دیا ہے اللہ تبارک وطالعہ ہمیں پیارے آقل کی سیرت تییبہ کا مطالعہ کرنے علماء اہل سنت سے پیار آقل کے اعصاف جاننے اور جو کچھ سنے اس پر اللہ تبارک ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق اتا فرمائے اور سیرت مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر اپنے رب کو منانے اور رب کی نعمتوں کے عبدی گھر جنت کو پانے کی توفیق اتا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ و سلم مدری چینل دیکھتے رہیے سنت کے مطابق میں ہر ایک کام کروں کاش تو پہ کر سنت مجھے اللہ بنا دے مجھے